آئیے اللہ تعالی نے سور نور سور نمبر 24 آدم پش پنپ 55 میں فرمایا گیا کہا وعد اللہ اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ وعدہ کر چکا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور میں نے کہا نیا نیک عمل چھوٹی نہیں سکتا گئے وعدہ کر چکا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عام کریں گے لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم تم کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے ہم تم کو زمین میں اوپر والا ہاتھ عطا فرمائیں گے ہم تم کو زمین میں حاکم بنا کر رکھ دیں گے ہم تم کو زمین پر تسلط دیں گے تمہارے محکوم ساری دنیا کو بنا دیں گے اچھا فی الارضی کم استقلف اللذین من قبلہم اور ہم نے ایمان والوں کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا صرف تم کو نہیں کر رہے ہیں نبی اور صحابہ سے وعدہ نہیں ہونا صرف صحابہ تمہارے لئے بات ہے ہم نے اس سے پہلے جو موسیٰ پہ ایمان اللہ اس ساتھ عمل کیا ہم نے ان کو جو خلیفہ بنایا ہم نے اس کے بعد کے لوگوں کو جس نے بھی اللہ کے پر ایمان اللہ اور نیک عمل کیے ہم نے ان کو خلافت عطا فرما دی زمین کی تو اگر ہمیں خلافت بھی چاہیے زمین پر تو ایمان صحیح ہو اور نیک عمل ہو ایمانی غیب اور خلافت کی بات ہو رہی ہے ایمان وہ اتنا ایمورنٹ نہیں ہے یہ ہے ایمورنٹ پہلے نہیں ہر چیز کا تعلق ایمان سے ہی ہمارے یاد رہی ہے اللہ حرم بلعزت نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ تم کو ہم زمین میں جو خلافت عطا فرمائیں گے تو یہ بھی فوراں کہا اور فرمایا مختلف مقامات پر یاد اٹھنا کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرنا جہاد کی میدان کی بات فرمائے تو وہاں بھی کہا اگر جنگ میں بھی ہو تو یاد اٹھنا میرے ساتھ شرک مت کرنا تو بات عقیدے کی ہر طرف آ رہی ہے بات عقیدے کی آ رہی ہے ایمان کے بعد ہی عمل سالح خبول ہوتے ہیں تو کہا ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے جیسے کہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہ کیا تھا کوئی تم ایکسپشنل نہیں ان کو بھی کیا تھا تو ہم جو ہے تمہارے خدم جمع دیں گے تمہیں خلیفہ بنا دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لئے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دیں گے اور پھر ایسے لوگوں کو ایمان اور عمر سالح جو کرتے ہیں اس دین کو محکم مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کو دین کے اوپر جمع دیں گے ایسے لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے دین کے اوپر ہم جمع دیں گے جسے ان کے لئے پسند فرما چکا ہے اور اس دین کو مطلب اس دین کو جس کو اللہ ان کے لئے پسند فرما چکا اس پہ بھی جمع دیں گا دنیا بھی دے دیں گا جیسا پچھلو کو دیا تھا اور ان کے خوف و خطر کو امن و امان بدل دیں گا اور ایک خوف و خطر ایک خوف و خطرے والی دنیا کو امن و امان میں جو ہے تبدیل کر دیں گا اگر میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اگر صرف میری عبادت کریں گے عقیدے کی نفی نہیں کریں گے ایمان میں کمزوری نہیں لائیں گے اور صرف میری ہی عبادت کریں گے تو میں یہ کروں گا کہ زمین میں خلیفہ بنا دوں گا تو گ کے بنیاد پر اور اگر محکوم ہوں گے تو اپنی بداخیدگی کے بنیاد پر